احمد شاہ ابدالی کون تھے؟ انہوں نے پانی پت میں کس طرح اپنی پہادری کے جہور دکھائے؟ انہیں درانی کیوں کہا جاتا ہے؟ شہر کویٹا کا پرانا نام شالکورٹ کیوں رکھا گیا؟ قبیلہ درانی کا پاس منظر کیا ہے؟ اور ایک ہی شجرے کے موتی ملک پاکستان کے کن شہروں میں آباد ہیں؟ خاندان درانی کے لوگ کس قدر و محبت سے بچھڑے بھائیوں سے ملتے ہیں؟ اور ایک غیر سیاسی اور غیر مذہبی اتحاد یعنی درانی قومی اتحاد پاکستان کی سوچ کس طرح عمل میں آئی؟ کتنا وقت لگا اور کیسے روابط آگے بڑھے؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں چیرمین درانی قومی اتحاد پاکستان عباس خان درانی صاحب کی زبانی ایک غیر رسمی انٹرویو میں میں ہوں آپ کا مذبان فیصل نواز درانی سب سے پہلے تو ہم جناب کے مشکور ہیں کہ اس قدر ہمارا استقبال کیا گیا ہماری مہمان نوازی کی گئی اور اس قدر قلیل وقت میں چہرے کوئیٹا کی سہر کروائی گئی ہماری تاریخ ہے کہ درانی جو بات کرتے ہیں صرف قائم رہتے ہیں ارادے ان کے مذہوب ہیں موسیقی امیشہ عبدالی کی یہاں پہ یہ زمینوں کا تقسیم جو ہے کبائل کے درمیان یہ امیشہ عبدالی نے کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی سسٹر جو ہے اس کا مقبرہ وہ یہاں پہ ترپن ہے ہیدر ابن سکویٹن ہے؟ ایدر ابن سکویٹن ہے قیرانی قبرستان ہے اور اس کے ساتھ جدر سے ہمار ہیں یہ کھینٹ جو ہم نے دیتا ہے اس کے ساتھ میں بہت بڑی میٹی کا ڈیلہ پڑا ہوا ہے تو یہ بھی ان کی نشانی ہے اور یہ قویٹن شاہر جو ہے قویٹن اس کو اسی قویٹن کے وجہ سے کیا ہے اس کا نام ہے شالکوٹ شال کا مطلب ہے دوبتٹہ بٹٹہ یہ قویٹن مطلب بہتے ہیں یہ امیشہ عبدالی نے گفت کر دی تھی قویٹن یہ شالکوٹ گفت ہوا تھا اپنا خان آف کلا نسیر خان نوری کو انہوں نے گفت دیا تھا صحیح کھارہ سواہ جو تھے یہ اس پاس رشتداری کی تھی اس میں گفت دیا گیا تھا اور یہ کندار کا حصہ تھا اس کارپورتے کا ممانستان پر بعد میں یہ بیوین لائنڈ کا سلسلہ چلا تھا جب عبدالی لشکر دیتا ہے کدھری بھی جاتی کی مطلب یہ اپنے پتوات کے سلسلے میں ہے جیسے پانیپت کا جنگ اور اس حوالے سے یہ بلوچ بھی لشکر قائش سب ہے اور بلوچ کی جو لیڈرشپ تھی جو لیڈر تھا جیسے ہمارے احمد شاب ڈالی ہے ان کا پھر جو تھا نصیر خان نوری تھا اس طرح سے تو انہوں نے بھی مطلب بڑی امانداری کے ساتھ وفاداری ہے انہوں نے نبائی اس کے بعد پھر رشتہ رہے قائم ہوئی تو پھر احمد شاب ڈالی نے یہ گفت در دی نصیر خان نوری کو تو احمد شاب ڈالی کا قبر مکبر جو وہ بھی تقریبا یا سے جو ایک سو آسی کلومیٹر پہ ہوگا کندار شہسیہ دو سو کلومیٹر پہ ہے کندار سائیڈ کندار سائیڈ کندار سائیڈ یہ ہمارا ہے بلکل قریب میں پڑتا ہے نا یہاں سے سو کلومیٹر جو چمن ہیں چمن سے بلکہ میں سو کلومیٹر جو وہ کندار پڑ جاتا ہے اچھا آپ کا کتنی دفعہ اتفاق ہوا وہاں جانے کا ہے مکبرے پہ میں ہے کی مطلبہ جو ہے اور یہ بارڈر کراس کر کے میں یہاں دو مطلبہ مطلبہ ایک کاروباری سسلے میں گیا اور دوسری مطلبہ بارڈر پہ جو ہے وہاں پہ ایک دوست کی شادی تو اس میں شرکت ملے میں گیا تو غزنی سے بھی مطلبہ کافی لنک کرتے ہیں تو غزنی جو ہے اسے اولیا کا شہر کہتے ہیں جی ہاں جی ہاں بالکل ملتان بھی آپ کو دیکھ لیں غزنی سے اس میں لوگ آئیں گھردی سے ان میں لوگ آئیں گندار کے لوگ اس میں موجود ہیں ایراد کے لوگ اس میں موجود ہیں جیسے وہاں پہ آپ کے ملتان میں عالی زی قبائل ہے بادو زی قبائل ہے صدو زی قبائل ہے اللہ آپ کو خیر دے اس طرح وہاں پہ اپنا ہوگیانی ہے ہاں یہ سارے ابوانی ہیں اور وہاں پہ زیارتیں تو وہ میرے خیل میں بہت پرانی ہیں اولیاء کرم کی طبعے ہیں اور اسی طرح یہ اولیاء کرم کا ایراد میں بھی اسی طرح کے ہیں وہ ہے میں تو گیانی میں برلی سوشل میڈیا پہ دیکھتا رہتا ہوں لوگ آتے جاتے ہیں اور غزنی بھی اسی طرح سے محمود غزنوی جو تھا وہ اپنا غزنوی سے تھا شاہب الدین غوری جو تھا وہ اپنا آمدہ غور سے تھا وہ بھی اپنی کلی لاتے ہیں شہشاسوری اس طرح قابل شہاب الدین غوری جو وہ اپنے شہر سے نسبت ہے یہ وہی ہے جو سرا بات یہ ہے کہ آپ کا یہ لوڈی جو خاندان ہے لوڈی بھی اس طرح بڑے سرگر میں پانی پت کے ذبے ساب سے دے کر رہنا ہے نا وہ بھی افغانی سان سے جاہر سارے افغانی سان سے دے کر رہنا ہے یہ اس کی ایک دو تھارٹ ہے وہ کیسے آئی اور کیسے سٹارٹ اپ لینا شروع کیا شروع شروع میں یہ یہاں پہ پہلے سے لوگوں نے غالباً ابھی جب میں دیکھ رہا ہوں پاکستان بھوم رہا ہوں ہر علاقے میں جہاں پہ درانی آبات ہیں انہوں نے ٹرائی کی ہیں وہاں پہ دوسرے کو اٹھے کرنے کی نا جتنے مل سکے آپ اس میں ہاں وہ علاقے کے تک محدود رہے ہیں انہوں نے ٹرائی کی ہیں لیکن وہ بھی ناکام رہے ہیں یا پھر بعد میں وہ چھوڑ چکے تھے پھیکے میں بھی اس طرح کی بہت سارے ٹرائی ہوئے ہیں درانی بھی بہت سارے آبات ہیں تو پھر اس میں کچھ لوگ اس میں لگے ہوئے تھے ہم دیس میں آکے شامل ہوئے لیکن وہ اتیاد بھی تقریباً ناکام ہی جا رہا تھا سلاو مشوروں کے اوپر یہ بھی تو پھر یہ میرے آتھا تھے اور کچھ لوگوں کے مصاب ہوں کچھ لوگوں کے مصاب ہوں کچھ لوگوں کے یہاں پہ مسائل پہ لین پہتے ہیں اور گرم پہ میں نے جوان تھا اور آلیڈی ایک سیاسی اورگنیزیشن سے میرا تعلق تھا تو تو اس چیز کی سمجھ بوجھ بھی تھی سمجھ بوجھ بھی تھی اور سٹیمنا بھی تھا اور میں چیز جو ہے شوق اور مجھے اپنے کبیلے سے بڑا محبت تھا اور اس کا بڑا شوق تھا تو پھر یہ انہوں نے میرے اینڈ وقت کر رہے انہوں نے خود کہا میں کہا کہ یہ بہت بڑا نام ہے زورانی کبیلے زور بڑی تاریخ ہے میں آجیز کمزور غریب کل میں نے احساس ہوں یہ میں نہیں کہا یہ پھر کل کو کہیں گے کہ بھائی اس روجوان کو دیکھو اتنا بڑا نام ہے تو یہ ابھی کیا کر رہا ہے باگدور اس کے آت میں لے ہاں 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 اتنا احساس ہی ہے اتنا بڑا زمیداری یہ بھی ہوتا ہے نا جو بڑی عمر کے ہوں تو وہ سمجھدار محسوس ہوتے ہیں جن کے زمینوں کا مصطقہ وہ اس پہ بڑے ہیں ہاں تو انہوں نے مجھے لائے بڑی تسلیہ بھی دی اور یک ہندیانی بھی دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے پاس کہیں میں آپ کی سیاست کر رہے ہو یہ آپ کا قبیل ہے آپ کا قوم ہے میں آگیا اس میں پھر ان کے مسائل اللہ تعالی کی فضل کرم سے وہ اللہ تعالی نے اس کو حل کرنا تھا اس کا ذریعہ میں بڑا یہ چیز ذریعہ جو ہے اس کا ذریعہ میں بن گیا تو پھر میں اس میں آگیا جن کے مسائل لوگیں انپورشنیتی بدقسمتی سے مجھے وہ بھی پیچھے اٹ گئے میں میدان میں رہ گیا وہ ہی میں پیچھے لگا کہ سٹارٹنگ میں تو آگے کر دیا تو پیچھے سے وہ سپورٹ نہیں رہی ہم نے تاریخ میں پڑھا ہماری تاریخ ہے کہ درانی جو بات کرتے ہیں ارادے ان کے مسئلوں تو میں نے بولا اگر میں ابھی اس کو چھوڑ دوں اس تام کو اور ابھی تو اس کو میں نے یہ ہے وہی بندہ جس نے اتنا بڑا دعویٰ کیا کھوم کو اپکے کر رہے اور یہ آج اس سے یہ کام رہ گیا میں نے بولا بس کام کو کرنا تو پھر اللہ تعالی کی فضل کرم سے بس استقامت سے مستقی مزاجی سے استداد سے آگے بڑھے مخلصی کے ساتھ میرے ایک استاد کا اوت نے کہا کہ ایک نیک مقصد میں کامیابی جو ہے کامیاب ہونے میں مخلصی جو ہے وہ ضروری ہے یہ شب ہے اور نکے سرمائے داری یہ بات ہے مجھے میند کرتا رہا جاکے اپسائی کی بوش کرتا رہا اللہ تعالی کی فضل کرم سے میں نے پورے پاکستان میں گیج ہوئے یہ کس سن سے سٹارٹ کیا پھر یہ دوہزار ساتھ سے چودہ ساتھ چودہ ساتھ اور اس وقت سوشل میڈیا کا بھی دور نہیں اور موبائل فون بھی مجھے 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 بڑی مشکل سے جال رہی ہوگی یہاں تو اس وقت مجھے مجھے جہاں پہ بھی دورانی کبھیلے تو کئی محصدر پیش ہونا تھا ہم اس میں پیش پیش ہوتے تھے اور وہاں اس وقت پیش ہو گیا تو اس میں ہم ان لوگ اگر میٹنگ کرتے تھے تو اخبار گیا تو لوگوں کی سا تو آپ کے باشترین کے لئے اپنے پیش پیش کرتے پیش کو پیش کرتے کہ آپ کس علاقے ہی کو اپنے پیش کی پیش پیش کرتے پیش جو ہر میں پتا چک جاتا ہمیں دلانے ہیں جب ہم اس فنقشن کرتے ہیں جس اگر ہم ہر سب اس قرار بجوائے سب نے مل بیٹھ کے پر اس مل بیٹھتے ہیں تنظیم کی اتحادت فاتح ایک فاک یا اولے سے وہ باقی کرتے ہیں تو اگر دور آجتے ہیں تو پھر بہت آسانی ہوگی تو اگر زیادہ پر ایک سکتے ہیں تیزی لاکھ سکتے ہیں جی ہم لوگ جتنی دور بیٹھے ہیں فیصل آباد میں بیٹھے اس کے لئے جو کتنی ہے تو پسلامات میں بھی میں آپ لوگو آپ سی چیز کے مطب آئی مطلب لوگو آپ کے پاس بھی آئی بالکل آپ آئے آپ آئے اور میں مطلب جہاں جہاں رانی کے ساتھ راپنے ہوتے میں مطلب جاہاں 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 جاتا ہے لیکن یہ بھی آپ کے سکتے رہا جاتا ہے کہ جاہاں جاہاں آپ نے ملکاتے کی ہے ملے ہے جیان بلکل جب آپ انشاء اللہ و تعالی جو ہے آگے کیا سوچ رکھتے ہیں سماتے سے آگے یہ آئین تو منشور طوملوں کا بنا ہوا ہے اب میں سمجھتا ہوں ایک ایسی آئین بنائیں جس کے اوپر گلگر بلدستان کشمیر چاروں سوپوں سے لوگ جو دکھے پڑے ہیں جو سیاسی ہیں ان کے سلاو مشورشن سے ایک ہے بلدستان کشم کا آئین بنائیں اور ان کے اوپر سائن ہو آئین کے اوپر تاکہ کل کو کوئی اس کو چیلنگ بکر سکے ہر بندے کے جو تنظیم بنے ہر بندے کے اپنے جو ذمہ داری ہیں اگر کل کو ہم نہ رائیں لیکن وہ سیٹ اپ چلتا رہے اور وہ یہ لاؤ کہ میں نے سنا تو مجھے یہ چیز زیادہ میری اور وہ ایک قانون بنائیں گے نا پھر اس کے مطابق موئن شلطل اچھلے گا تو یہ ابھی ہم لوگوں نے ساتھ کنونچن رکھے اپنے ملک اور ان ساتھ کنونچن سے پریکٹیکلی ایک دوسرے کو لوگ دیکھیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطے قائم ہو جائیں گے اور اس وجہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم جو ہے تو پاکستان میں جو ہوں گے سامنے آ جائیں گے اور پھر اس کا ایمہ ہی بڑے کاؤں کہ ایدر درانی ہے جو ان میں اس کام میں چسٹ ہوئی ہے وہ بھی آگے بڑے گے کیونکہ یہ سب اس میں پائدہ ہے پاکستان میں آباد ہیں اور ہونگوں نے اسلام کے چوارے کے لئے پاکستان میں بڑے کام پاکستان کامیابید کام پاکستان میں بڑے کامیابید جو ان کے ساتھ کامیابید بایسے ایمہ پاکستان کامیابید 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 کام Wür خیر کامیابید بڑے کامیابید 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 شکریہ 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 شکریہ